دوستو جپان در حقیقت حیرت سے بھرپور ایک ایسا ملک ہے جس کی ٹیکنالوجی اور ثقافتی روایت کی عدد سے پوری دنیا میں شہرت حاصل ہے یہاں کی لوگوں کا لائف سٹائل دنیا کی تمام ملکوں میں سب سے زیادہ ایڈوانسٹ اور سہولیت یافتہ ہے جپان ہر اس چیز اور مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے جس کا انسانی زندگی سے کوئی نہ کوئی تعلق ہو ویسے تو جپان اپنی اجادات کی عدد سے بہت مشہور ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جپان سے متعلق دس ایسی چیزیں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقین نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو آپ میں سے کوئی کبھی کسی الیویٹر یا دیسی زبان میں اگر کہا جائے تو لفٹ میں فسائے کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ لفٹ میں اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر جا رہے ہوں اور لائٹ چلی جائے اور آپ کئی گھنٹے کے لیے لفٹ میں بند ہو جائیں اور اسی ٹائم آپ کو ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہو جائے تو آپ کیا کریں گے آپ یہ سوچے یا نہ سوچیں لیکن جپان کی کمپنیز یہ ضرور سوچتی ہیں اور اسی وجہ سے جپان میں موجود زیادہ تر آفیسز اور ہوتلز میں جتنی بھی لفٹس موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر میں کموڈ بنایا جاتا ہے تاکہ اگر کسی وجہ سے الیویٹر رک جائے اور بندے کو رفعہ حاجت ہو تو وہ رام سیفن کی ضرورت پوری کر سکے بائی داوے لوگ اس کو زیادہ تر کموڈ کے بجائے بطورے بینچ استعمال کرتے ہیں اور اسی کموڈ کے نیچے ایک پورشن موجود ہے جس میں فوڈ آئیٹمز رکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اگر آپ لفٹ میں فسے ہیں اور آپ کو بھوک لگ جائے تو آپ کچھ کھا بھی سکیں جپان بزرگوں اور اپاہج لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے ایسی گیٹرز بناتا رہتا ہے جس سے ان کی زندگی میں آسانی پیدا کی جا سکے ویسے بھی جپان میں اپاہج اور بزرگوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے مثال کے طور سے پبلک بس سروس کے طور پر چلنے والی تمام بسس کو خاص فولڈنگ ریمپس بنا کر دیئے گئے ہیں تاکہ اگر کوئی ویلچیر والا پیسنجر بس میں سوار ہونا چاہے تو اسے مشکل نہ ہو جپان کے رولز کے حساب سے یہ بس ڈریور کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خود ریمپ کو سیٹ کرے گا اور خود پیسنجر کو بس میں سوار کرائے گا اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ بس میں موجود تمام پیسنجرز خموشی سے انذار کرتے ہیں ہمارے آنکھیں کچھ پڑے لکھے جاہلوں کی طرح نہیں جو خام خامے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں جپان اس طرح کی بس ریمپ ٹیکنالوجی پر کافی کام کر رہا ہے اور جلدی وہ ایسے آٹومیٹک ریمپس ہر بس کے ساتھ لگا دے گا جو آٹومیٹک طریقے سے خود اوپن اور کلوز ہوں گے تاکہ وقت بچایا جا سکے پارکنگ چیرز کسی بھی آفیس میں جب کام کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو ایک بندے کی بقاعدہ ڈیوٹی ہوتی ہے جو سارے یوزیبل فرنیچر کی سیٹنگ واپس صحیح کرتا ہے جو میں زیادہ تر چیرز ہوتی ہیں جاپان کی نیسان کمپنی نے اس چیز کا سلیشن کچھ ایسا نکالا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک آفیس کی ساری چیرز اس طرح کی بنائی ہیں کہ وہ خود بخود اپنی مخصوص جگہ پر جا کر پارک ہو جاتی ہیں ان سب کو کٹھا چلانے کے لیے تالیاں بجائی جاتی ہیں اور ساری چیرز اپنی اپنی جگہ خود بخود جا کر سیٹ ہو جاتی ہیں ان چیرز میں موشن سینسرز لگے ہوئے ہیں جنہیں وائی فی سے بھی چلایا جا سکتا ہے لیکن ان کی قیمت کافی زیادہ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جاپان کی یہ ایجاد اتنی زیادہ مشہور نہیں ہوئی کام پر سونا آپ لوگوں نے شاید سنا یا دیکھا ہوگا کام کے دوران لوگ سو جاتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں جاپان کی ثقافتی روایات میں یہ بات خاص طور سے واضح ہے کہ زیادہ مشہور ہو کر کام کرنے والے افراد کی نیند پوری نہیں ہوتی اور اگر ایسے افراد کام کے دوران تھوڑی دیر کا نیپ لینا جاتے ہیں تو انہیں اجازت ہے اس طرح کے سونے کو ڈے نیپنگ کہتے ہیں اور جاپان میں اکثر لوگ ٹرینز، آفیسز یا بس ٹیشنز پر نیپنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہاں ایک بات جو کہ سمپل سی ہے کوئی بھی اپنے باس کے سامنے نیپ نہیں لیتا بس پلیٹفارمز جاپان کی روڈز اور گلیوں میں پبلک ٹرانسپورٹز کو ٹرنز لینے میں اکثر مشکل کا سامنا رہتا تھا جس کا جاپان نے کچھ عجیب لیکن دلچسپ حل نکالا ہے جاپان نے ہر اس خاص جگہ پر روٹیٹنگ پلیٹفارمز بنا دیئے ہیں جہاں پہ جگہ تنگ ہے اور یہ اس لیے کہ بسز کو بہ آسانی ہر طرف موڑا جا سکے اس طرح کے پلیٹفارمز جاپان کے مختلف گاریجز میں بھی بنائے گئے ہیں جاپان کے بس ٹرائورز کے مطابق اس سسٹم کو پورے ملک میں پھیلائے جانا چاہیے کیونکہ اس سے ان کا کافی سارا ٹائم بچ جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ پروبیبلٹی بھی بہت حد تک کم ہو جاتی ہے آٹومیٹڈ بسز جاپان دنیا کے ان ٹاپ کی ترقی آفتہ ملکوں میں شامل ہوتا ہے جو آٹومیٹڈ بسز پر کام کر رہے ہیں بلکہ جاپان نے تو اس کا پہلا پروٹو ٹائپ تیار کر کے کچھ ٹیسٹ بھی کر لیا ہے جاپان بہت تیزی کے ساتھ اپنے پورے ملک میں آٹومیٹڈ بس سٹرکچر پر کام کر رہا ہے اور دو ہزار بائس تک پورے ملک میں اس کا نیٹ ورک پھیلانا چاہتا ہے تاکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں مزید آسانی لائی جا سکے ان بسز پر کافی قسم کے لیزر سینسرز اور کیمراز لگے ہوئے ہیں جن کی مدد سے ان بسز کو چلایا جاتا ہے سائنس جب بھی ہم کسی بہت بڑے مال میں جائیں تو ہمارے ساتھ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ہمارا بہت سارا ٹائم چیزوں کو گھوننے میں ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز پڑی کہاں ہیں جاپان نے اس مسئلے کا سلیشن کچھ اس طرح سے نکالا ہے کہ انہوں نے ہر مال کا ڈیجٹل میپ بنایا ہوا ہے جس کو ایک ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کیا گیا ہے جس میں مال میں موجود ہر چیز کی تمام انفرمیشن موجود ہوتی ہے کسٹمرز کو صرف جا کر اس چیز کا نام لکھنا پڑتا ہے اور میپ مشین یا روبارٹ اشارے کی صورت میں اسے جانے کی ڈائریکشن اور اپنی LCD پر موجود میپ دکھا دیتا ہے آپشنز کے ساتھ تاکہ کسٹمر بغیر وقت ضائع کی ایک سیکٹ شاپ یا سٹال پر جا سکے وینڈنگ مشین ہمیں سے زیادہ تر لوگوں نے وینڈنگ مشین صرف اور صرف کوڈرنگز یا پاپکون حاصل کرنے کے لئے استعمال کی ہوتی ہیں یا پھر حد سے زیادہ اگر کی بھی ہیں تو کافی کے لئے اس سے زیادہ نومنی ہمارے ہاں نظر بھی نہیں آتی ہیں لیکن جاپان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں ہر طرح کی وینڈنگ مشین ہوتی ہے جی ہاں ہر طرح کی آپ جس چیز کا سوچیں گے اس سے متعلق کوئی نہ کوئی وینڈنگ مشین جاپان میں موجود ضرور ہوگی حالی میں ہوئے ایک سروے کے حساب سے جاپان میں پچاس لاکھ سے زیاد وینڈنگ مشین موجود ہیں لیکن زیادہ تر جاپان میں وینڈنگ مشین میں استعمال ہونے والی اشیاء یہ ہوتی ہیں ہاٹ انڈ کول ڈرنکز ملک آئسکرین فاسٹ فوڈ کینڈ فوڈ سوپ بریڈ رائس ایگز ویجیٹیبلز فوڈز ہنٹائی مانگا اور کانڈمز کلر چیننگ کلوڈز رنگ بدلنے والے کپڑوں کے بارے میں سوچ کر ایک بار ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاص کائی فائی موویز کے لیے ڈیزائن کیوئے کاؤسٹیومز ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے جاپان کے سائنٹس نے کپڑوں کی شکل میں ایک ایسا انوکھا مواد تیار کیا ہے جو رنگ بدلتا ہے ان کپڑوں کے بارے میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کافی سارے کلر آپشنز اور ڈیزائنز میں سے خود کوئی بھی سیلیکٹ کر کے کی شرٹ یا فروک پر سینکڑوں الگ الگ ڈیزائنز اور کلرز خود بنایا جا سکتے ہیں روبارٹس جاپان جدید ٹیکنالوجی سے لیس وہ ملک ہے جو روبارٹکس میں دنیا میں سب سے آگے ہے روبارٹس ایک طرح سے جیپنی سوسائٹی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں جاپان میں چھوٹے اور بڑے کاموں کے لیے الگ الگ طرح کے روبارٹس موجود ہیں جو صرف و صرف انسانی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں لیکن جاپان روبارٹس کو نیکس لیول پر لے کے جا چکا ہے وہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے بارڈر فورسز کے طور پر بہت ہی اعلی ٹیکنالوجی والے ملٹری روبارٹس بنا رہا ہے ہاں آپ نے ہالی وڈ کی فلموں میں جیسے کہ آئرن مین وغیرہ میں ملٹری روبارٹس دیکھیں ہوں گے لیکن جاپان نے اپنا لیٹس پروٹو ٹائپ ملٹری روبارٹ تیار کر لیا ہے جس کا نام کرٹس ہے یہ روبارٹ لگ بگ چار میٹر اونچے اور ساڑھے چار ٹن وزنی ہیں اور اسے جدید قسم کے ہتھیاروں کے ساتھ لیزر ٹیکنالوجی کے گائیڈنگ سسٹم کے ساتھ بنایا گیا ہے ہاں جاپان ان روبارٹس کو مزید ایڈوانس اور پاورفل بنانے پر کام کر رہا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں بارڈر پر موجود انسانی جانوں کا زیاد نہ ہو اور شاید اس لئے بھی کہ وہ دوبارہ ہیروشیما اور ناغسا کی والے سانیاں نہیں دیکھنا چاہتے دوستو اگر آپ دنیا کی سب سے مہنگی شادیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کونسی جگہ ہیں جہاں پر کسی بھی انسان کو جانے کی اجازت نہیں ہے تو یہاں کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ